بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اقتدار اور اختیار چھن جاتا ہے اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ کون کتنے پانی میں تھا اور کون کتنے پانی میں ہے اور جو کچھ بھی فیرونیت تھی شدادیت تھی یزیدیت تھی جو ایک بربریت مسلط کی ہوئی ہے اس ملک میں اور فاشسٹ نظام اس وقت مسلط کیا ہوا ہے جو جبر کیا جا رہا ہے اور جو گن پوائنٹ پہ سب کو ہائی جیک کیا ہوا ہے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بہت جلد ختم ہوں گی اور پاکستان کے عوام آزادی کا سانس لے سکیں گے حقیقی آزادی کا ارشد شریف صاحب کے معاملے میں بھی میں آپ سے مخاطب ہوں گا اور اس کے بارے میں بھی گفتگو کروں گا لیکن پہلے ذرا ہم لیتے ہیں لانگ مارچ کیونکہ لانگ مارچ بھی جڑا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کا قتل میرے بھائی کا قتل جو ہے اور ان کی شہادت جو ہے بہیمانہ قتل وہ اس کے لیے مختلف قسم کی ایک بقاعدہ طور پر غلیز ترین نیرٹیو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے غلیز ترین نیرٹیو فیڈ کیا جا رہا ہے اور اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے دھمکیاں بھی جا رہی ہیں اور الزامات لگائے جا رہے ہیں اور قتل بھی ہمارا شہید بھی ہمارا اور اس کے بعد الزامات اور دھمکیاں بھی ہمارے لیے سوشل میڈیا پر میسیجز دیے جا رہے ہیں ہماری تصویریں جاری کی جا رہی ہیں کہ اگلی باری آپ کی تو ذہن میں رکھیے گا اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور اس وقت تک اٹھائیں گے جب تک قاتل اور منصوبہ ساز بے نقاب نہیں ہو جاتے اس کے لیے ہمیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ جان جو ہے وہ آنی جانی ہے اللہ تعالی عزت سے شان و شوقت سے اپنے پاس بلائے گا انشاءاللہ اور اللہ تعالی ہمارا اپنے اپنے حفظ و امان میں ہمیں رکھے گا اس وقت تک جب تک وہ چاہے گا اور جب چاہے گا ہمیں اپنے پاس بلالے گا اور ہم اللہ تعالی کے پاس جانے کے لیے بالکل تیار ہیں کوئی ذرا سے بھی شرمندگی نہیں ہے کیونکہ ہم نے نہ حرام کھایا نہ پاکستان سے غداری کی نہ اپنے وطن کو دھوکا دیا اور نہ ہی اپنی پاک ملک کی سلامتی پہ کوئی سمجھوتا کیا یہ بات آپ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں سلمان اقبال صاحب نے خط لکھ دیا ہے اقوام متحدہ کو اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی صاف شفاف تحقیقات کروائی جائیں اور یہی سب سے بڑی بات ہے اور اس لیے یہ کہنا کہ جناب سلمان اقبال صاحب نے ان کو ای آر وائی نے ٹکٹ لے کے دیا تو اور کون ٹکٹ لے کے دیتا اور کس نے ٹکٹ لے کے دینا تھا وہ کراچی سے ٹکٹ بک ہوا اس کے بعد وہ ان کو فلان گاڑی پہ پشاور بھیجا کیونکہ پشاور ہی ایک محفوظ جگہ تھی وہی ائرپورٹ تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ای آر وائی کے باہر آ چکے تھے لوگ اٹھانے کے لیے ای آر وائی کے باہر لوگ آ چکے تھے اٹھانے کے لیے وہ فٹیج موجود ہے اس لیے ان کو رات و رات جانا پڑا دو گھنٹے کے اندر اندر جانا پڑا اور انہوں نے دبائی جگہ گئے پھر ایک جھوٹ بولا گیا کہ دبائی کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا ان کا ویزا ایکسپائر نہیں ہوا تھا ان کا ویزا ویلڈ تھا اور جو کچھ ہم بتا رہے ہیں وہ بالکل سو فیصد درست ہے اس کے بعد کیا یہ غلط ہے کہ آپ نے یہ نہیں پوچھا آپ نے یہ تو نہیں لگائی کہ عرشت شریف کو پیسے کون دے رہا ہے اس کو تنخواہ بند ہوئی ہے یا نہیں ہوئی وہ کیسے کھا رہا ہے یہ سارا کچھ آپ نے پوچھا یہ میرے بارے میں پوچھا گیا اس کے بارے میں پوچھا اس لیے ہم اس طرف نہیں جاتے لیکن اس پر ڈیٹیل بات کروں گا کیونکہ اس پہ بھی چیزیں آ چکی ہیں اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ کہ وہ کن حالات میں پاکستان چھوڑنا پڑا اور باقی باتیں کرتے ہیں جی اب آتے ہیں کیونکہ یہ جڑا ہوا ہے معاملہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلمان اقبال صاحب پہ یا اے آر وائی پہ اور عمران خان صاحب پہ کیوں الزام لگائے جا رہے ہیں ان کی طرف انگلیاں کیوں اٹھائی جا رہے ہیں اس لیے کہ اس وقت ایک ہی پولیٹیکل پارٹی اور ایک ہی پولیٹیکل لیڈر ہے جس نے یہ آواز اٹھائی ہے اس ظلم کے خلاف اس بربریت کے خلاف اس فاشسٹ کے خلاف فاشزم کے خلاف وہ عمران خان نے اٹھائی ہے اور دوسرا اے آر وائی ٹیلیویین چینل اور سلمان اقبال یہ دونوں ہی اور عرش شریف کو عرش شریف شہید عرش شریف کے معاملے کو بھی زندہ رکھیں گے ہم اس لیے کہ وہ ہمارا بھائی تھا اور اسی لیے اسی لیے یہی ایک بہترین طریقہ ہے کہ انہی پہ الزامات لگا دو انہی کو دھمکیاں دو اور انہی کو ہی مقدمے بساؤ انہی کو گرفتار کرو اور اس کے بعد ان سے پوچھیں کہ جناب آپ اپنے موبائل فون دے دیں اور آپ بتائیں کہ آپ کا کس کس سے رابطہ ہے اور یہ رجیم چینج کا نیریٹیو کہاں سے آیا اور کیسے بیانیاں بنایا گیا اور آپ اور کیا جانتے ہیں تو یہ ہے معاملہ تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی چلتے ہیں جی لانگ مارچ کی طرف کیونکہ لانگ مارچ تو شروع ہوا ہے آج یعنی کہ جمعہ کے روز کیونکہ فیصل مسجد میں پاکستان کے عوام نے ایک دن پہلے ہی بتا دیا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کتنے خوف زدہ ہیں اور کتنے دردتے ہیں اور ان کا مطالبہ کیا ہے اور ملک بھر میں جس طریقے سے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی شہی درش شریف کی تو سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہوا کیا ہے اور پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں اب آتے ہیں لانگ مارچ لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے اور لانگ مارچ صرف ابھی لاہور کے اندر ہے لاہور کے اندر ہی گھوم رہا ہے اور ایک دو پوائنٹ پہ ہی ہے اور دو تین کلومیٹر کے احاتے میں ہی رہا اور اس میں جس طریقے سے ہزاروں لوگ ہزاروں لاکھوں لوگ جب متحرک ہوئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں عمران خان صاحب نے سچ کہا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کا جواب نہیں دینا چاہتے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ فوج بدنام ہو اور پاکستان کمزور ہو اور پاکستان کی بدنامی ہو یا فوج کی بدنامی ہو انہوں نے سچ کہا ہے اور ہم بھی اسی لیے خاموش ہیں کہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ فاج پاکستان جیسا شاندار ادارہ اس پہ انگلیاں اٹھے اور ہمارے جوانوں کا مورائل جو ہے وہ گرے کیونکہ ہمارے دل بھی فاج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کے ساتھ دھڑکتے ہیں جو لائن آف کنٹرول پہ جو فضاؤں کی بلندیوں میں جو پانے کی گہرائیوں میں جو انٹرنیشنل بارڈرز پہ جو پاکستان کی جیوگرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں ہمارے دل ان کے لیے دھڑکتے ہیں اور اسی لیے ہم ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے دل ٹوٹیں تھوڑا سا انتظار کر لیں تھوڑا سا صبر کر لیں عمران خان صاحب نے بھی یہی بات کی ہے تو اس لیے ہم اس وقت پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں نہیں ہیں تو لانگ مارچ چل رہا ہے جی لانگ مارچ چار نومبر کو پہنچنا ہے اور اس سے پہلے ہی بہت کچھ ہو جائے گا بفضلِ خدا لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس دوران کیونکہ بہت بڑا لڑائی یہ بہت بڑی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ دنیا کو بتایا گیا تھا جو دنیا کو جھوٹ بولا گیا تھا وہ جھوٹ اب بے نقاب ہونے جا رہا ہے بلکہ کافی حد تک بے نقاب ہو چکا ہے کھیل کچھ اور تھا کھیل معاملہ کچھ اور تھا اور اس کو غلط رنگ دیا گیا غلط خبریں دی گئیں غلط اطلاعات دی گئیں عالمی برادری کو اور انٹرنیشنل پلیئرز کو جو کہ اب اس میں سے جھوٹ آہستہ آہستہ وہ جھوٹ پکڑا جائے گا اور جھوٹ پکڑا جا چکا ہے کیونکہ پاکستان جو فیصلہ پاکستان نے کیا تھا جو ریاست پاکستان کے فیصلے تھے اس کے بارے میں کہا گیا یہ عمران خان کے فیصلے ہیں وہ عمران خان کے فیصلے نہیں تھے اور اب پتہ چل چکا انٹرنیشنل پلیئرز کو کہ یہ عمران خان کے فیصلے نہیں تھے اس فیصلے میں سارے شریع تھے اس لیے عمران خان صاحب اس سے پہلے کہ وہ اسلام آباد پہنچیں بہتر ہوگا بہتر ہوگا کہ سٹپ ڈاؤن کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آئیں گے اور پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں اور عمران خان صاحب ابھی پوز لیا ہوئے انہوں نے لوگ متحرک ہیں لوگ متحرک ہو چکے ہیں موبیلائیزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے اس لیے یہ چیز ہوگے گی نہیں معاملہ وہیں کا وہیں ہے کیونکہ کہا گیا کہ ایکسٹینشن کا معاملہ کہا گیا کہ ایکسٹینشن آفر کی گئی remote کی گئی تھی تو اس کے بعد واشنگٹن میں بھی بات ہوئی اس کے بعد ڈی او میں بھی بات ہوئی تو سیمپل سی بات ہے اگر ایکسٹینشن کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے تو میرا خیال ہے کہ سمری موب ہو جانی چاہیے اور فیل فور ہو جانی چاہیے سمری موب ہو معاملہ ختم ہو نئے آرمی چیف کا تقرر ہو جائے گا اور یہ جو اس وقت کرائیسز ہے جو کرائیسز ہے وہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا تو بہرحال یہ ابھی میچ چلے گا جی اور کیونکہ پاکستان کے عوام جو ہیں اب جو نکلے ہیں اس میں شہید ارشد شریف کا خون بھی شامل ہے ان کی قربانی بھی شامل ہے ساتھی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ جی آئی ٹی جو ہے وہ نیروبی جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اور تحقیقات کا اغاث کرے گی دو میمبرز گئے ہیں اور ایک آئی بی کے آفیسر ہیں اور ایک ایف آئی اے پی ایس پی کے آفیسر ہیں دونوں نے نیروبی میں جا کے شواہد اکٹھے کرنے ہیں اور اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کو کس حد تک ایکسیس دی جائے گی اور وہ کس حد تک ایکسیس حاصل کر پائیں گے اور کیا معلومات وہاں سے لے کے آتے ہیں کیا نہیں لے کے آتے اور وہ کیا ریپورٹ سبمٹ کریں گے تو امید ہے کیونکہ میں سن رہا تھا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے ایمبیسٹیڈر نیو یارک میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ خرم اور وقار اور وہ پولیس آفیسر جو ہیں وہ مس پلیس ہیں وہ رابطے میں نہیں ہیں ان تک ایکسیس نہیں دی جا رہی اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جو ارگنیزیشن ہے ان کو بھی معلومات فراہم نہیں کی جا رہی ہیں تو یہ چیزیں ہیں گی اور دیکھنا ہے کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ قاتل کوئی بھی ہے قاتل کو بے نقاب ہونا چاہیے منصوبہ ساز کو بے نقاب ہونا چاہیے اور یہ خون رائے گاں نہیں جانا چاہیے یہ ایک پاکستانی کا خون تھا اور وہ ایک ایسے فوجی کا خون تھا عرشت شریف ایک ایسے فوجی کا خون تھا جو بغیر وردی کے لڑ رہا تھا بغیر وردی کے لڑ رہا تھا اور وطن کی خاطر لڑ رہا تھا اس کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں تھا اور نہ ہی اس کا کوئی ذاتی مقاصد تھے اور نہ ہی کوئی دولت کے دولت کی حوص تھی اس کو اس لیے یہ چیز آہستہ آہستہ ہم اٹھاتے رہیں گے پھر لانگ مارچ کے سلسلے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ کافی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے اور بہت ساری ڈس انفرمیشن پھیلائی گئیں اور کہا گیا کہ اتنے ایم پی ایس ساتھ چھوڑ گئے خورم لگائی ساتھ چھوڑ گئے ان کے ساتھ چھے ایم پی ایس ساتھ چھوڑ گئے کسی کو کچھ کہا گیا کسی کو کچھ سوشل میڈیا پہ کمپین لانچ کی گئی اور آخر میں پتا چلا کہ یہ سب کا سب جھوٹ تھا اور اس میں سے کچھ بھی سچ نہیں تھا تو لانگ مارچ آ رہے گی تیار رہیے دیکھتے ہیں کہ کون سٹیپ ڈاؤن کرے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ